السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اور عجیز دوستو آپ کا استقوال ہے میرے یوٹیوب چینل جیہا دبا خانے میں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جو آپ کے ہیلتھ کے کام آئے گا سمجھے اگر آپ کا بیٹ کم ہے یا سوخے پتلے دبلے ہیں شریر کو کھایا پیا نہیں لگتا لوگ کہتے ہیں ہمیں کھایا پیا نہیں لگتا ہمیں بھونک نہیں لگتی اور ہم موٹے نہیں ہو رہے تو آج آپ کا بھائی آپ کو ایک ایسی دبا بتائے گا اور آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اور اگر ہم سے علاج کرانا چاہیں تو آپ ہم سے بھی علاج کرا سکتے ہیں دیکھئے وہ دبا کون سی ہوگی اور کیا کیا کام کرے گی میں آپ کو بتا دوں میرے پاس اکثر کمنٹ آتے ہیں اور کول بھی آتی ہے بیٹس اپ پر میسیج بھی آتے ہیں حکیم صاحب کچھ موٹے ہونے کا نسخہ اور بتائیے جس سے ہمارا بجن آسانی سے بڑھ جائے کچھ ایسی چیز بتائیے تو آپ سب سے پہلے یہ سابدھان رہیں کہ کوئی بھی آپ کو دبا کے نام پر ڈیک سونا ٹیبلیٹ ملا کر نہ دے دیکھیں ڈیک سونا ٹیبلیٹ اگر لوگ استعمال کرتے ہیں یہ دبا کے روپ میں ملا دیتے ہیں پاورڈر بنا کر تو وہ آپ کو موٹا کرے گی فولا دے گی بجن آپ کا ایک کلو بھی نہیں بڑھائے گی سمجھے ڈیک سونا سے بجن نہیں بڑھتا ہے اور آدمی فول کر کے خوبصورت دکھنے لگتا ہے لیکن وہ پیلا دکھتا ہے سمجھے چٹہ نہیں دکھے گا پیلا پیلا دکھے گا تو اس سے لوگ مانتے ہیں کہ خوبصورت لگ رہا نہ سرک لگے گا کیونکہ کھون کا پانی بناتی ہے وہ اس کے اتنے سائی ڈیفیکٹ رہے ہیں کہ ہڈیوں پس میں ماس چھوٹا دیتی ہے اب ہم جو آپ کو ایک دبا بتائیں گے وہ ایسی دبا بتائیں گے جس کے ہماری پوری جمعہ داری ہوگی سمجھے ایک ایسی دبا بتائیں گے جس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا تو دیکھئے وہ دبا کون سی ہوگی اچھا ہم بات کرتے ہیں کتنا بدن بڑھائی گی دیکھئے اسے چاہیں لڑکیاں استعمال کریں یا لڑکے استعمال کریں وہ لوگ استعمال کریں جن کے رشتے نہیں ہوتے ہیں کیا تہاں یا لڑکا پتلا ہے سوخا ہے یا لڑکی سوخی یہ پتلی ہے وہ لوگ استعمال کریں انشاءاللہ بہت تیجی سے آپ کا بیٹ بڑھے گا اور اگر ہم سے پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے ہم جو دبا بتائیں گے ہم وہ بھی آپ کو آپ کے ایڈرس پر پہنچا دیں گے آپ صرف اگر اوڈر کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ایڈرس ہمارے بٹسو نمبر پر ڈالیے اور سات دن میں دبا آپ کے پاس پہنچ جائے گی تو دیکھئے جو ہم دبا آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزاری سے کہ آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل کا ایکن بھی دبا دیں جو کہ ہمارا آنے والا ویڈیو ترنت آپ کو مل جائے دوستو ہمیں نہار مو سب سے پہلے ایک پاؤ یعنی کہ ڈھائی سو گرام گائے کا تاجہ دودھ چاہیے سمجھے گائے کا تاجہ دودھ چاہیے ڈھائی سو گرام اس میں ہمیں دو خضور ڈالنے ہیں خضور اوریجنل والا ہو سمجھے خضور اوریجنل والا ہونا چاہیے دو خضور ڈالیں گے اور ہم اس میں دو کیلے ڈالیں گے سمجھے دو کیلے ڈالیں گے اور دو خضور ڈالیں گے دوستو ان کو ڈالنے کے بعد کیلے چھل کر کے ڈالیں گری بنا کر گری نکالنا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ڈالیں اس کو مکسر میں ایک سے دو راؤنڈ گھوائیں گے اور جب اس کا لیپ بن جائے پھر ہمیں اس کو پی لینا ہے دیکھیں اگر اس طریقے سے آپ پیتے ہیں تو آپ کا دو سے تین کلو بجن ایک مہینے میں آسانی کے ساتھ بڑھ جائے گا اور اگر ہم سے دبا پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم دبا آپ کو بنا کر کے دیں گے تو دیکھئے وہ دبا جو ہے آپ کو پورڈر فوم میں ملے گی اور وہ آپ کا بجن پانچ سے آٹھ کلو مہینے کا بڑھائے گی سمجھے پانچ سے آٹھ کلو بجن مہینے کا گارنٹی سے بڑھا دے گی اس دبا کا اگر آپ نے ایک سے ڈیڑھ مہینہ استعمال کر لیا تو آپ کی بھونک بھی اتنے کھل جائے گی آپ کو کھایا پیا جو نہیں لگتا وہ لگنے لگے گا خوبصورت کی آئے گی کھون بنے گا سمجھے آئرن کی جو کمی ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے کیلسیم کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے کیلسیم بہت تیجی سے بناتا ہے اس میں بیٹامین ای بیٹامین سی ساری چیزیں ہیں سارے بیٹامین ہیں سمجھے جو ہم دبا بناتے ہیں تو اس دبا کا آپ استعمال کریں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سے ڈیڑھ مہینے آپ کو استعمال کرنے پڑے گی اگر آپ کا بجن پچاس یا پچپن ہے تو سمجھ لیجئے آٹھ سے دس کلو بھی بجن بڑھ جائے گا ڈیڑھ مہینے میں بارہ سے تیرہ کلو بجن بڑھ جاتا ہے ساٹھ پیانسٹھ پہ پہنچ جاتا ہے پچاس کا بجن تو دوستو بہت اچھی چیز ہے آپ اس کا استعمال کریں اگر دھیرے دھیرے بجن بڑھانا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو نسخہ بتائی دیا ہے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو کیسا لگا میرا ویڈیو ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہر ایک نمولیں ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو کے ساتھ خدافیز